آج کا یہ لیکچر ورڈپریس سریز کا اگلا لیکچر ہے جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ اپنی ویب سیٹ کو کسٹمائزیشن کے اندر ویجٹس کو سیٹ کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو سیٹ کریں آپ نے سب سے پہلے اپیرنس میں آ کر کسٹمائز پر کلک کریں آپ کو اس طرح کی ونڈو شو ہوگی جس میں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد ڈائنامکس سائٹ پارز اینڈ ویجٹس اس پر کلک کریں اس میں یہ کچھ پرائیمری سکنٹری فوٹر 1 فوٹر 2 فوٹر 3 شو ہو رہا ہے پرائیمری کو آپ یہ کنسیدر کر لیں کہ یہ لیفٹ سائٹ کا کنٹینٹ ہے اور سکنٹری رائٹ سائٹ کا کنٹینٹ ہے فوٹر 1 فوٹر 2 فوٹر 3 یہ فوٹرز ہیں جو نیچے شو ہوتے ہیں پرائیمری پر کلک کریں اور یہاں آپ کو یہ پلانس کا بٹن شو ہو رہے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد کوئی بھی بلوگ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویجٹس کے حوالے سے آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ارکائیبز ہے کلینڈر ہے کٹیگریز ہیں کسٹم ایش ٹی ایم ایل ہے لیٹسٹ کمنٹس ہے لیٹسٹ پوسٹ ہے پیج لسٹ ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ کورڈ بھی ہے شارٹ کورڈ کا طریقہ میں نے پہلے سکھایا ہوا ہے سوشل آئیکنز ہیں جو بھی ویجٹس آپ ایدھر ایڈ کرنا چاہیں آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں میں ڈیمو کے دور پر آپ کو دکھاتا ہوں کلینڈر ہے میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کلینڈر پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو پبلش کرتا ہوں ویب سیٹ پر آ کر اب ریفریش کریں اور چیک کریں کہ کیا آپ کا کلینڈر شو ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہاں پر آپ کو ایزیلی کلینڈر شو ہو رہے یہ وہی ویجٹ ہے جو لیب سیٹ میں ہم نے سیٹ کی ہے اسی طرح کلینڈر کے ایڈ کرنے کے بعد آپ کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ نے اپنی کسٹمائزیشن کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کون سے ویجٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کٹیگریز کو لیب سائٹ پر شو کرانا ہے تو آپ اس در پرائیمری میں آ کر ہی ویجٹس میں آ کر کٹیگریز کو کلک کریں اور اس کو پبلش کریں پیجلیز شو کرانی ہے تو آپ اسی طرح شو کرانا سکتے ہیں اسی طرح یہ بہت سے ویجٹس ہیں جن کو آپ لیپ سائٹ میں شو کرانا سکتے ہیں اب آتے ہیں سکنڈری سائٹ کی طرف سکنڈری میں آنے کے بعد ویجٹس میں آ کر آپ نے کچھ بھی یہاں پر بلفرس سارچ کا پٹان ہے ہم اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اب اگر کوئی بھی پہلے سے ایک ویجٹ آپ نے سیلیکٹ کی ہے لیکن آپ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تری ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو ریموو پر کلک کرنے سے وہ ڈلیٹ ہو جائے گا اب جو سارچ کا آپ نے ایڈ کیا ہے یہاں پر آپ آپشنل پلیس اولڈر ہے آپ نے کوئی سجیشن دینے کوئی پیغام دینے تو یہاں آپ ویزٹر کو سجیسٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے فارم فیلنگ کے دوران انٹریور فاسٹ نیم پلیس اولڈر ہوتا ہے جو بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں کیا لکھنا ہے تو یہ آپشنل ہے آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس کو پبلش کر دیں پبلش کرنے کے بعد آپ چیک کریں کہ سیکنڈری میں وہ کس طرح سے شو ہو رہا ہے اب چونکہ ویب سیٹ کی جگہ کام تھی تو یہاں پر یہ اس طرح کے تیر کا نشان تھا جو کہ شو کر رہا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہے تو آپ ازیلی افزار کر سکتے ہیں سیکنڈری جس طرح میں نے بتایا تھا کہ رائٹ سائیڈ میں یہ شو کرے گا تو یہاں سارچ کا بڑھانے یہاں آپ کچھ بھی سارچ کریں گے تو یہ ویجٹس میں شو ہوگا تو چونکہ میں نے کوئی لنک بغیرہ نہیں دیا ہوا اس لئے یہ کچھ اور ہی شو کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ فوٹر ون فوٹر ٹو فوٹر تھری میں بھی ویجٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں کریٹ اینڈ مینج ویجٹس زون اب یہاں پر آپ کو صرف بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے کہ یہ کیس طرح سے ہے پرائمری میں لوکیشن ہے پرائمری سائیڈ بار آن ڈی لیفٹ انہ تری کالم لے آؤٹ آل کنٹیکسٹ سکنڈری میں سکنڈری سائیڈ بار آن ڈی رائٹ انہ تری کالم لے آؤٹ فوٹر میں فوٹر وان فوٹر ٹو فوٹر تھری اسی طرح سے آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی طرح سے بھی کوئی بھی ویجٹ آپ بنا سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اب تک یہ لیکچر سارے کسٹومائزیشن کے اوپر تھے کسٹومائزیشن کے بارے میں تھے اگلا لیکچر بھی کسٹومائزیشن کے بارے میں انشاءاللہ وہ کسٹومائزیشن کا آخری لیکچر ہوگا اس کے بعد ہیڈر اور فوٹر کے بارے میں لیکچرز ہوں گے پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ باقی تمام چیزیں بھی میں سکھاؤں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے اللہ حافظ